عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم الاسلام اور ایک مجوسی کا واقعہ حضرت ابراہیم الاسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے کسی نہ کسی کو ضرور مدعو فرما کر کھانا نوش پرماتے تھے ایک رات حسب عادت آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دے دی آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں ایک اسی سال کا بڑا تھا اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو مجھے بہت بھوک لگی ہے حضرت ابراہیم الاسلام نے خوش ہو کر فرمایا مرحبا مرحبا اس آدمی کے ہاتھ دھوائے اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا بسم اللہ کیجئے وہ بڑا بولا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مجوسی ہوں حضرت ابراہیم الاسلام نے غصے میں آ کر کہا کھڑے ہو جاؤ میں مجوسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا وہ بڑا چلا گیا ادھر پلک جھپکتے ہی حضرت ابراہیم الاسلام آئے اور بولے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابراہیم الاسلام منکر تو وہ ہے میرا میں نے تو اسی سال میں کبھی اس کا رزق نہیں رکا سی وہ میری نافرمانی کر رہا ہے مجھے نہیں مانتا کچھ پر ایمان نہیں لاتا لیکن اس کے باوجود اسی سالوں میں میں نے ایک دن بھی اس کو بھوکا نہیں سلایا حضرت ابراہیم الاسلام یہ سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دھوڑے تھوڑی دور گئے تھے کہ وہ مل گیا آپ الاسلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چند کر کھانا کھالو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے سخت نراز ہو گیا ہے مجوسی بولا کہ کون اللہ آپ نے فرمایا وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اللہ وہ ہے جس نے ہر شئے کو تخلیق کیا اور خوبصورت شکل میں ڈالا اللہ تو وہ ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر رونے لگا اور بولا کیا کہنے ہیں تیرے رب کے اے اللہ کے بندے تیرے رب کا تو اخلاق بہت عالی اور عظیم ہے میں اتنے پیار کرنے والے عظیم رب پر ایمان لاتا ہوں چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ پر ایمان لے آیا